سر کس کے پاس ہے بات سمجھ میں آئی تو اپشن ہے ہمارے پاس اپشن ہے دیدہور بھی ہے اہلے نظر بھی ہے اہلے فکر بھی ہیں پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا رسک لے کر یہ سوچل ڈسٹنس آپ نے رکھا ہے اس کا مطلب اب اس شہر میں سیاسی سرگرمیاں بھی آہستہ آہستہ بہار ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اگر سوچل ڈسٹنس رکھیں ہاتھ نہ ملائیں ایتیات کریں تو انشاءاللہ سہراؤں میں بھی کل کھلائے جا سکتی ہیں یہ کراچی آباد کیا تھا یہ کراچی بسایا تھا کون اسے اجار رہا ہے کہا ہے پی ٹی آئی کے چودہ ایمینیز کہا ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ الیکٹرک کی پرائیوٹائزیشن کے خلاف اب تمہارے بڑھوں نے اسلامہ پاک میں بیٹھ کر ایک اور تلوار ہماری گرمن پر چلا دی ہمیں کل پھر زباد کیا سونے کا ہنڈا دینے والی مرخی کراچی کو پھر زباد کیا گیا دودھ دینے والی گائی کو پھر زباد کیا گیا کچھ اپنے دل پر زخم کھاؤ آہلیانے میرے حکمرانوں میری حکومت کے حیل کاروں کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ کراچی کے لہو کی بہار کب تک کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ کراچی کے لہو کی بہار کب تک مجھے سہارا بنانے والو میرے حکمرانوں میری حکمرانوں